یہی حدیث مجھے ابو قامل نے بیان کی انہوں نے کہا ہمیں حماد نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7401 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 7402 یعقوب نے ابو حازم سے روایت کی انہوں نے حضرت سحل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کہتے ہوئے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ انگوٹھے کے ساتھ والی شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7403 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے قطادہ کو سنا کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان شہادت اور بڑی انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ مبعوض کیا گیا ہے شعبہ نے کہا اور میں نے قطادہ سے ان کے حدیث بیان کرنے کے دوران میں سنا جتنی ان میں سے ایک انگلی دوسری سے بڑی ہے اتنے سے زبانے کا فرق ہے مجھے معلوم نہیں یہ معنی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا یا خود قطادہ نے بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو چار خالد بن حارس نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے قطادہ اور ابو الطیح کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ان دونوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ حدیث کو بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح مبعوث کیا گیا ہے اور شعبہ نے اسے بیان کرتے ہوئے اپنی انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو پانچ معاذ اور محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو الطیح سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو چھے ابن ابی عادی نے شعبہ سے انہوں نے حمزہ زبی اور ابو الطیح سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو ساتھ معبد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی کو اکٹھا کیا صحیح مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہا اعراب یعنی بددو لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی آپ ان میں سب سے کم عمر انسان کی طرف دیکھ کر فرماتے اگر یہ زندہ رہا تو یہ بوڑا نہیں ہوا ہوگا کہ تم پر تمہارے قیامت کی گھڑی آ جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 7409 ثابت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی اور اس کے پاس انسار میں سے ایک لڑکا بیٹھا تھا جسے محمد کہا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو شاید اسے بڑا پان نہ پہنچے گا کہ تمہاری قیامت آ جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 7410 معبد بن حلال انزی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے پھر آپ نے اپنے سامنے بیٹھے عزد شنوہ کے ایک لڑکے کی طرف نظر کی پھر فرمایا اگر یہ لڑکا لمبی عمر پا گیا تو اسے بڑا پا نہیں آیا ہوگا کہ تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی معبد نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا وہ لڑکا اس دن میرا ہم عمر تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 7411 قطادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ایک لڑکا گزرا جو میرے ہم عمروں میں سے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو محلت ملی تو اسے بڑا پا نہیں آیا ہوگا کہ تم پر قیامت آ جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 7412 اعرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی اور انہوں نے اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آئے گی تو ایک آدمی اونٹنے کا دودھ نکال رہا ہوگا وہ برطن اس کے موں تک نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور دو آدمی کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے انہوں نے خرید و فروح مکمل نہیں کی ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک شخص اپنے حوث میں لقائی کر رہا ہوگا وہ باہر نہیں نکل پایا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 7413 صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بار سود پھونکنے کے درمیان چالیس کا وقفہ ہوگا انہوں یعنی لوگوں نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں چالیس دن انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں لوگوں نے کہا چالیس مہینے انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں لوگوں نے کہا چالیس سال انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا تو لوگ اسی طرح اوگیں گے جس طرح سبزہ اکتا ہے انہوں نے کہا اور انسان کا کوئی حصہ نہیں مگر وہ بوسیدہ ہو جائے گا سوائے ایک ہڈی کے وہ دمچی کی ہڈی کا آخری حصہ ہے قیامت کے دن اسی سے خلقت کی ترقیب مکمل ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 7414 عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمچی کی ہڈی کے آخری سرے کے سوا پورے ابن آدم کے جسم کو مٹی کھا لے گی اسی سے انسان پیدا کیا گیا اور اسی آخری سرے سے پھر اسے جوڑ کر اکٹھا کیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7415 معمر نے ہمامن منبع سے حدیث بیان کی کہا یہ احادیث ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی پھر انہوں نے کئی احادیث ذکر کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کو مٹی کبھی نہ کہا سکے گی اسی میں سے قیامت کے دن اس کو پورا بنایا جائے گا انہوں یعنی لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی ہڈی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن کی ہڈی کا آخری سرہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7417 سلیمان بن بلال نے جعفر سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کسی بالائی جانب سے داخل ہوتے ہوئے بازار سے گزرے لوگ آپ کے پہلوں میں آپ کے ساتھ چل رہے تھے آپ حقیقت سے کانو والے مرے ہوئے میمنے کے پاس سے گزرے آپ نے اسے کان سے پکڑ کر اٹھایا پھر فرمایا تم میں سے کون اسے ایک درم کے عوض لینا پسند کرے گا تو انہوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا ہمیں یہ کسی بھی چیز کے عوض لینا پسند نہیں ہم اسے لے کر کیا کریں گے آپ نے فرمایا پھر کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے انہوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو تب بھی اس میں عیب تھا کیونکہ ایک تو یہ حقیر سے کانوں والا ہے بھلا نہیں لگتا پھر جب وہ مرا ہوا ہے تو کس کام کا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اٹھارہ محمد بن مسنع انسی اور ابراہیم بن محمد بن عربہ سامی نے مجھے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں عبدالوہاب سقفی نے جعفر صادق سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معنی روایت کی البتک سقفی کی روایت میں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی حقیر سے کانوں والا ہونا اس کا عیب تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو انیس ہمام بن یحیع بن دینار نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں قطادہ نے متعرف سے انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ سورہ اللہ کو متقاثر تلاوت فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال فرمایا آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو بیس شعبہ سعید بن ابی عروبہ اور ہشام سب نے قطادہ سے انہوں نے متعرف سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آگے ہمام کی حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اکیس حفظ بن محیسر نے علیہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال اس لیے تو اس کے مال سے صرف تین چیزیں ہیں جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا یا جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا اس کے سوا جو کچھ بھی ہے تو وہ یعنی بندہ جانے والا اور اس مال کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو بائیس محمد بن جعفر نے کہا مجھے علیہ بن عبد الرحمن نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو تئیس عبداللہ بن نبی بکر نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پیچھے تین جیزے ہوتی ہیں ان میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل اس کے پیچھے ہوتے ہیں گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو چوبیس یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے اروہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں بتایا کہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو بنی آمیر کے حلیف تھے انہوں نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی تھی انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراخ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بہرین بھیجا تاکہ وہاں کا جزہ لے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزات خود اہل بہرین سے صلاح کی تھی اور علیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ان پر امیر مقرر کیا تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہرین سے مال لے آئے انصار نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے خبر سنی تو وہ سب صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عدا کر لی واپس ہوئے تو وہ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو مسکرات دیئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بہرین سے کچھ لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پجا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور اس کی امید رکھو جس سے تمہیں خوشی ہوگی اللہ کے قسم مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں کہ تمہیں اس سے نقصان پہنچے گا لیکن مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے کہ دنیا اسی طرح تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھے پھر تم اس میں سے ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے جس طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا اور یہ تمہیں بھی تباہ کر دے گی جس طرح اس نے ان کو تباہ کر دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 7425 صالح اور شعیب دونوں نے زہری سے یونس کی سنت کے ساتھ اس کی حدیث کے مانند رفایت کی مگر صالح کے حدیث میں ہے اور یہ تمہیں بھی اس طرح لبھائے گی یعنی دنیا میں مگن اور آخر سے غافل کر دے گی جس طرح اس نے ان کو لبھایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 7426 عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے مولا یزید بن ابو فراس رباح نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب روم اور فارس فتح ہو جائیں گے تو تم کس طرح کی قوم ہوگے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا ہم وہی بات کریں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس کے برعکس تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کروگے پھر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگوگے پھر ایک دوسرے سے مو موڑ لوگے پھر ایک دوسرے سے بغض میں مبتلا ہو جاؤگے پھر مسکین مہاجرین کے ہاں جاؤگے اور ان میں سے کچھ کو حاکم بنا کر دوسروں کی گردنوں پر مسلط کر دوگے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو ستائیس ابو زیناد نے عارت سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھے جسے مال اور جمال میں فضیلت حاصل ہے تو اس کو بھی دیکھے جو اس سے کم تر ہے جس پر خود اسے فضیلت حاصل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اٹھائیس معمر نے حمام بن منبع سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی بلکل ابو زیناد کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اٹھائیس جریر ابو معاویہ اور وقیع نے اعمش سے انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف دیکھو جو مال اور جمال میں تم سے کم تر ہے اور اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے فائق ہے یہ لائق تر ہے اس کے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے ابو معاویہ نے کہا وہ نعمت جو تم پر کی گئی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو تیس اسحاب بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے کہا مجھے عبدالرحمن بن عمرہ نے حدیث بیاند کی انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیاند کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں تین آدمی تھے ایک کوڑی سفید داگ والا دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کے پاس فرشتہ بھیجا پس وہ سفید داگ والے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے اس نے کہا کہ اچھا رنگ اچھی کھال اور مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے جس کے سبب سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا پس اس کی بدصورتی دور ہو گئی اور اس کو اچھا رنگ اور اچھی کھال دی گئی فرشتہ نے کہا کہ تجھے کون سا مال بہت پسند ہے اس نے کہا کہ اونٹ یا گائے رابی حدیث عصاق بن عبداللہ کو شک ہے کہ اس نے اونٹ مانگا یا گائے لیکن سفید داگ والے یا گنجے نے ان میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے کہا پس اس کو دس مہینے کی گابھن اونٹی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے واسطے اس میں برکت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا پس کہا کہ تجھے کون سی چیز بہت پسند ہے اس نے کہا کہ اچھے بال اور یہ بیماری جاتی رہے جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں پھر اس نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کو اچھے بال ملے فرشتہ نے کہا کہ تجھے کون سا مال بہت پسند ہے اس نے کہا کہ گائے پس اس کو گابھن گائے دے دی گئی فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ تجھے کون سی چیز بہت پسند ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آنکھ میں بینائی کر دے تو میں اس کے سبب سے لوگوں کو دیکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا ہی دے دی فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سا مال بہت پسند ہے اس نے کہا کہ بھیڑ بکری تو اس کو گابن بکری ملی پھر ان دونوں یعنی اونٹی اور گائے اور اس بکری نے بچے دیئے پھر ہوتے ہوتے سفید داغ والے کے جنگل بھر اونٹ ہو گئے اور گنجے کے جنگل بھر گائے بیل ہو گئے اور اندے کے جنگل بھر بکریوں ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدد کے بعد وہی فرشتہ سفید داغ والے کے پاس اس کی پہلی صورت اور شکل میں آیا اور کہا کہ میں محتاج آدمی ہوں سفر میں میرے تمام اسباب کٹ گئے یعنی تدبیریں جاتی رہیں اور مال اور اسباب نہ رہا پس آج میرے لئے اللہ کی مدد کے زیوہ اور اس کے بعد تیری مدد کے بغیر منزل پر پہنچنا ممکن نہیں ہے میں تجھ سے اس کے نام پر رکھال دی اور مال اونٹ دیے ایک اونٹ مانگتا ہوں جو میرے سفر میں کام آئے اس نے کہا کہ مجھ پر لوگوں کے بہت حق ہیں یعنی قرض دار ہوں یا گھر بار کے خرش سے زیادہ مال نہیں جو تجھے دوں پھر فرشتہ نے کہا کہ البتہ میں تجھے پہچانتا ہوں بھلا کیا تو محتاج کوڑی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے پھر اللہ نے اپنے فضل سے تجھے یہ مال دیا اس نے جواب دیا کہ میں نے تو یہ مال اپنے باپ دادا سے پایا ہے جو کئی پوچھ سے نقل ہو کر آیا ہے فرشتہ نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھے ویسا ہی کر ڈالے جیسے تو پہلے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی صورت اور شکل میں آیا اور اسے ویسا ہی کہا جیسے سفید داغوالے سے کہا تھا اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو سفید داغوالے نے دیا تھا فرشتہ نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھے ویسا ہی کر ڈالے جیسا تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں گیا اور کہا کہ میں محتاج آدمی ہوں اور مسافر ہوں میرے سفر میں میرے سب وسیلے اور تدبیریں کٹ گئیں پس مجھے آج منزل پر اللہ کی مدد اور اس کے بعد تیری مدد کے بغیر پہنچنا مشکل ہے پس میں تجھ سے اس اللہ کے نام پر جس نے تجھے بینائی تھی ایک بکری مانگتا ہوں تاکہ وہ میرے سفر میں کام آئے اس نے کہا کہ بے شک میں اندھا تھا تو اللہ نے مجھے بینائی والی آنکھ دی تم ان بکریوں میں سے جتنی چاہو لے جاؤ اور جتنی چاہو چھوڑ جاؤ اللہ کے قسم آج جو چیز تو اللہ کی رحمے لے گا میں تجھے مشکل میں نہ ڈالوں گا یعنی تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا پس فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو تم تینوں آدمی صرف آزمائے گئے تھے پس تجھ سے تو اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناخوش ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اکتیس بکیر بن مسمار نے کہا مجھے آمی بن سعب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت سعب بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے اونٹوں کے پاس تھے کہ ان کے بیٹے عمر بن سعید ان کے پاس آئے جب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے انہیں دیکھا تو کہا میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں وہ اترے اور ان یعنی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہا آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں کے پاس رہائش پذیر ہو گئے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ سلطنت کے بارے میں بہم لڑ رہے ہیں آپ بھی اپنا حصہ مانگیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور کہا خاموش رہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو غنی ہو گمنام یعنی گوشہ نشی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو بتیز معتمیر عبداللہ بن نمیر اور ابن بشر نے کہا ہمیں اسماعیل بن قیس نے حدیث سنائی کہا میں نے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی قسم میں عربوں میں سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس طرح جنگیں لڑتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کو خاردار درخ کے پتوں اور اس کیکر کے پتوں کے سبا کچھ نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی بقری کی مینگنیوں کی طرح پاخا نہ کرتا تھا پھر اب بن وسط کے لوگ دین کے معاملے میں میری تعدیب کرنے لگے ہیں یعنی اگر میں دین سے اس قدر نابلت ہو گیا ہوں تب تو میں بالکل ناکام ہو گیا اور میرے عمل ضائع ہو گئے اور ابن نمیر نے اپنی روایت میں تب تو نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو تینتیز وقیع نے اسماعیل بن ابی خالص سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور کہا یہاں تک کہ ہم میں سے ایک بقری کی مینگنیوں کی طرح کا پخانہ کرتا تھا جس میں اور کچھ یعنی کسی اور کھانے کا کوئی حصہ جو اسے پخانے کی شکل سے ملا ہوا نہیں ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو چون تیز شیبان بن فروق نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث پیان کی کہا ہمیں حمید بن حلال نے خالد بن عمیر عدوی سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بسرہ کے عامل حضرت عدبہ بن غزبان رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی پھر کہا حمد و سنہ کے بعد بے شک یہ دنیا خاتمے کے قریب ہو گئی ہے اور اس کی محلت میں سے تھوڑا سا ہی سا باقی رہ گیا ہے جس طرح برطن کے آخری قطرے ہوتے ہیں جنہیں برطن والا انڈھیل رہا ہوتا ہے اور تم اس دنیا سے اس گھر کی طرف منتقل ہو رہے ہو جس پر زبان نہیں آئے گا جو تمہارے پاس ہے اس میں سے بہترین مطا کے ساتھ آگے جاؤ کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جاتا ہے تو وہ ستر سال گرتا رہتا ہے اس کی تہہ تک نہیں پہنچتا اور اللہ کی قسم یہ جہنم پوری طرح بھر جائے گی کیا تمہیں اس پر تعجب ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ جنت کے کیواروں میں سے دو کیواروں کے درمیان چالیس سال کی مصافت ہے اور اس پر ایک دن آئے گا جب وہ اجدہام کے سبب تنگ بڑھ جائے گا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے ساتھ لوگوں میں سے ساتھوں میں تھا ہمارے پاس درختوں کے پتوں کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی یہاں تک کہ ہماری باچھیں زخمیں ہو گئیں میں نے ایک چادر اٹھائی تو اسے اپنے اور صاحب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا آدھی میں نے کمر پر باندھی اور آدھی ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ہم میں سے ہر کوئی شہروں میں سے کسی شہر کا امیر بن گیا ہے میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے دل میں بڑا اور اللہ کے نزدیک چھوٹا ہو جاؤں اور کبھی کوئی نبوت نہیں تھی مگر ختم ہو گئی یہاں تک کہ اس کا پچھلا حصہ بادشاہت میں بدل گیا جل ہی تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا اور ہمارے بعد کے امیروں کا بھی تم لوگ خود تجربہ کر لوگے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو پہنتیس اسحاق بن عمر بن سلیت نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں حمید بن حلال نے خالد بن عمر سے جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا تھا روایت کی کہا حضرت عطبہ بن غزبان رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطبہ دیا وہ اس وقت بسرے کے امیر تھے آگے شیبان کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو چھتیس قررہ بن خالد نے حمید بن حلال سے اور انہوں نے خالد بن عمر سے روایت کی کہا میں نے حضرت عطبہ بن غزبان رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے دیکھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امان لانے والے سات لوگوں میں سے سات ماں شخص تھا خاردار درختوں کے پتوں کے سیوا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا یہاں تک کہ ہماری باچھیں زخمی ہو گئیں صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو سنتیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہسی روایت ہے کہا انہوں نے یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دبہر کے وقت جب باطل نہ ہو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی زہمت ہوتی ہے انہوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ مجمعین نے کہا نہیں آپ نے فرمایا چودویں کی رات کو جب باطل نہ ہو تو کیا تمہیں جاند کو دیکھنے میں کوئی زہمت ہوتی ہے انہوں یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ مجمعین نے کہا نہیں آپ نے فرمایا مجھے ازاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں اس سے زیادہ زہمت نہیں ہوگی جتنی زہمت تمہیں ان دونوں کو دیکھنے میں ہوتی ہے آپ نے فرمایا وہ رب بندے سے ملاقات فرمائے گا تو کہے گا اے فلان اے فلان کیا میں نے تمہیں عزت و سیادت سے نہیں نوازا تھا تمہاری شادی نہیں کرائی تھی تمہارے لئے اونٹ اور گھوڑے مسخر نہیں کیے تھے اور تمہیں اس طرح نہیں بنا چھوڑا تھا کہ تم ریاست کے مزے لیتے تھے اور لوگوں کے معلوم اسے چوتھائی حصہ وصول کرتے تھے وہ کہے گا کیوں نہیں میرے رب تو وہ فرمائے گا تمہیں اس بات کا کوئی گمان بھی تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے وہ کہے گا نہیں تو وہ فرمائے گا اب میں بھی اسی طرح تمہیں بھول جاؤں گا جس طرح تم مجھے بھول گئے تھے پھر تیسرے سے ملے گا اس سے بھی وہی فرمائے گا وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ پر تیری کتابوں اور تیرے رسولوں پر ایمان لائے تھا اور نمازیں پڑی تھیں روزے رکھے تھے اور صدقہ دیا تھا جتنا اس کے بس میں ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا چنانچہ وہ فرمائے گا تب تم یہیں ٹھہرو فرمایا پھر اس سے کہا جائے گا اب ہم تمہارے خلاف اپنا گواہ لائیں گے وہ دل میں سوچے گا میرے خلاف کون گواہ ہی دے گا پھر اس کے موں پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران گوشت اور ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو تو اس کی ران اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے عمل کے متعلق بتائیں گی یہ اس لئے کہا جائے گا کہ وہ یعنی اللہ اس کی ذات سے اس کا عذر دور کر دے اور وہ منافق ہوگا اور وہی شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اٹھ تیز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوزی روایت ہے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیا آپ ہنس پڑے پھر آپ نے پوچھا کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں کس بات پر ہنس رہا ہوں میں ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عادہ جاننے والے ہیں آپ نے فرمایا مجھے بندے کی اپنے رب کے ساتھ کی گئی بات پر ہنسی آتی ہے وہ کہے گا اے میرے رب کیا تمہیں مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرمائے گا کیوں نہیں فرمایا وہ بندہ کہے گا میں اپنے خلاف اپنی طرف کے گواہ کے سوا اور کسی کی گواہی کو جائز قرار نہیں دیتا تو وہ فرمائے گا آج تم اپنے خلاف بطور قواہ خود کافی ہو اور کرامن کاتبین بھی قواہ ہیں جناتے اس کے موں پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اپنے آزا سے کہا جائے گا بولو فرمایا تو وہ اس کے آمال کے بارے میں بتائیں گے پھر اسے اور اس کے آزا کے بولنے کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا فرمایا تو ان کی گواہی سن کر وہ کہے گا دور ہو جاؤ میں تمہاری طرف سے دوسروں کے ساتھ لڑا کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو انتالیس ابو زرعہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھروانوں کے رزق کو زندگی برقرار رکھنے جتنا کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو چالیس ابو بگر بن عبی شیب عمر ناقت زہر بن حرب اور ابو قرائب نے کہا ہمیں وقع نے حدیث بیان کی کہا ہمیں اعمش نے عمارہ بن قاعقعہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ آل محمد کا رزق زندگی برقرار رکھنے جتنا کرتے اور عمر کی روایت میں ہے اے اللہ آل محمد کو زندگی برقرار رکھنے جتنا رزق دے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اکتالیس ابو عسامہ نے کہا میں نے اعمش سے سنا انہوں نے عمارہ بن قاعقعہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور کہا بقدر کفایت کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو بیالیس منصور نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے آمدینہ آئے آپ کی وفا تک کبھی تین راتیں مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو تنتالیس عبش نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متواتر تین دن سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ اپنی راہ پر روانہ ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو چوالیس عبد الرحمن بن یزید نے ہمیں اسود سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی دو دن متواتر جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو پنتالیس عبیس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے تین دن سے زیادہ کبھی سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو چھالیس حفظ بن غیاس نے ہمیں حشام بن عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی تین دن سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ اپنی راہ پر روانہ ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو سنتالیس حلال بن حمید نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل دو دن گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی مگر دو دنوں میں سے ایک دن کھجور ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اٹالیس یہاں بن یمان نے کہا ہمیں حشام بن عروہ نے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک اس حالت میں رہتے تھے کہ آگ نہیں جلاتے تھے بس خجور اور پانی پر گزر ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اٹالیس ابو بکر بن ابی شعیوہ اور ابو قرائب نے کہا ہمیں ابو عسامہ اور ابن نمیر نے حشام بن عروہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی ہم لوگ اسی حالت میں رہتے تھے اور انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا اور ابو قرائب نے ابن نمیر سے مروی اپنی حدیث میں مزید کہا اللہ یہ کہ ہمارے پاس کہیں سے تھوڑا سا گوشت آ جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو پچاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات با گئے اور میرے طاقچے میں کسی جگر رکھنے والے یعنی زیرو کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے زیوہ کچھ نہ تھا میں اس میں سے پکا کر کھاتی رہی یہاں تک کہ بہت دن گزر گئے ایک دن میں نے ان کو معاف لیا تو وہ ختم ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اکاون یزید بن روبان نے عربا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایت کی کہ آپ بتایا کرتی تھی اللہ کے قسم میرے بھانجے ہم ایک دفعہ پہلی کا چاند دیکھتے پھر اگلے مہینے پہلی کا چاند دیکھتے دو مہینوں میں تین دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجروں میں چولہ نہ جلا ہوتا عربا نے کہا میں نے پوچھا خالہ تو آپ کی گزران کے لئے کون سی چیز ہوتی انہوں نے کہا دو کالی چیزیں خجور اور پانے البتہ انصار سے کچھ گھرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے اور انہیں دودھ دینے والی اوٹنیاں ملی ہوئی تھیں وہ ان کے دودھ میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں بھیجیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں پلا دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 7452 عروہ بن زبین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہلت فرما کے اور اب کبھی ایک دن میں دو بار روٹی اور زیتون کے تیل سے سیر نہیں ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر 7453 دعوت بن عبد الرحمن اتار نے ہمیں خبر دی کہا مجھے منصور بن عبد الرحمن حجبی نے اپنی والدہ صفیہ سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب لوگ دو سیاہ چیزیں خجور اور پانی سے سیر ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہلت فرما گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 7454 عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں صفیان صوری سے حدیث پیان کی انہوں نے منصور بن صفیہ سے انہوں نے اپنی والدہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہلت ہو گئے اور ہم دو سیاہ چیزوں پانی اور خجور سے سیر ہونے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر 7455 محمد بن عبد الرحمن اور انہوں نے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جبکہ ابن عباد نے کہا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں ابو حریرہ کی جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے گھر والوں کو تین دل لگتار گنتم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھلائی تھی یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 7457 یحیب بن سعید نے ہمیں یزید بن قیسان سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا مجھے حازم نے حدیث پیان کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار دیکھا وہ انگلی سے اشارہ کرتے تھے کہتے تھے اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں ابو حریرہ کی جان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے کبھی لگتار تین دن گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی تھی یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو اٹھاون قطعیبہ بن سعید اور ابو بکر میں نبی شایبہ نے کہا ہمیں ابو احوث نے سیماغ بن حرب سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کیا تم لوگوں کو اپنے مرضی کا کھانا اور پینا میسر نہیں میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آپ کے پاس ردی خجور بھی اتنی نہیں ہوتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں اور قطعیبہ نے بھی یعنی ڈس سے کل ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو انسٹھ زہر اور اسرائیل دونوں نے سیماغ سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے مطابق حدیث بیان کی اور زہر کی حدیث میں مزید ہے اور تم خجوروں اور مکھن کی کئی قسموں کے بغیر راضی نہیں ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو ساٹھ شعوبہ نے سیماغ بن حرب سے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں نے دنیا میں سے کیا کچھ حاصل کر لیا ہے پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آپ پورا دن بھوک سے لوٹتے تھے اور آپ کو سوکھی ہوئی اتنی ست خجور بھی مؤیسر نہ ہوتی تھی جس سے اپنا پیٹ بھر لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو اکسٹھ ابو حانی نے ابو عبد الرحمن کو کہتے ہوئے سنا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ان سے کسی آدمی نے پوچھا تھا کیا ہم فقرہ مہاجری میں سے نہیں ہیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا تمہاری بیوی ہے جس کے پاس تم آرام کرنے کے لیے جاتے ہو اس نے کہا ہاں پوچھا کیا تمہارے پاس رہائش کا ہے جہاں تم رہتے ہو اس نے کہا میرے پاس تو خادم بھی ہے کہا پھر تو تم بادشاہوں میں سے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 7462 ابو عبدالرحمن نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تین شخص آئے جبکہ میں ان کے ہاں تھا وہ کہنے لگے ابو محمد اللہ کے قسم ہمیں کوئی چیز میسر نہیں ہے نہ خرچ نہ سواری اور نہ سمان وہ لوگ واقعتاً فقیر تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو اگر تم پسند کرو تو دوبارہ ہمارے پاس آؤ اللہ تعالیٰ جو تمہارے لئے مہیا کرے گا ہم تمہیں دے دیں گے اگر چاہو تو ہم تمہارا ذکر با اختیار حاکم کے پاس کر دیں گے یعنی وہ تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھے گا اور اگر تم چاہو تو سبر کرو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک ہجرت کر کے آنے والے فقیر قیامت کے روز اغنیہ کی نسبت چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے ان یعنی صحابہ کرام رسوال اللہ عنہ مجمعین نے کہا ہم سبر کریں گے کوئی چیز نہیں مانگیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 7463 عبداللہ بن تینار نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب حجر کے متعلق فرمایا ان عذاب دیئے گئے لوگوں کے ہاں یعنی ان کے گھروں میں داخل نہ ہونا مگر اس صورت میں کہ تم اللہ کے غزب کے ڈر سے رو رہے ہو اگر تم رو نہیں رہے تو ان کے ہاں داخل نہ ہونا ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 7464 سالم بن عبداللہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا حجر یعنی قوم سموت کی اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ان کی رہائش گاؤں میں داخل نہ ہونا مگر اس طرح کہ تم رو رہے ہو ڈر ہے کہ تمہیں بھی وہی عذاب نہ آئے جس نے انہیں آ لیا تھا پھر آپ نے زور سے سوارے کو ہاں کا رفتار تیز کی یہاں تک کہ اس جگہ کو پیچھے چھوڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7465 شعی بن اسحاق نے کہا ہمیں عبیداللہ نے نافع سے خبر دی انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کرنے والے لوگ سرزمین سبوت حجر میں اتر گئے اور وہاں کے کوئوں سے پانی حاصل کیا اور اس کے ساتھ آٹا بھی گونٹ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انہوں نے جو پانی بھرا ہے وہ بہا دیں اور گندہ ہوا آٹا اونٹوں کو کھیلا دیں اور ان سے کہا کہ وہ اس کوئے سے پانی حاصل کریں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹ نے پانی پینے کے لیے آیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 7466 انیس بن عیاز نے کہا مجھے عبیداللہ نے اسی سنت کے ساتھ اسے کے مانند روایت کی مگر انہوں نے الفاظ کی تبدیلے سے کہا فَاسْتَقَوْ مِن بِآرِهَا وَعْتَجَنُوْ بِهِ یعنی مانا میں کوئی فرق نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 7466 عبداللہ بن مسلوہ بن قاعدب نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے صور بن زید سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو غیس سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا بیوہ اور مسکین کیلئے محنت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور میرا یعنی عبداللہ بن مسلمہ کا خیال ہے کہ انہوں یعنی مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ اللہ کے سامنے اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو وقفہ کرتا ہے نہ تھکتا ہے اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ نہیں چھوڑتا صحیح مسلم حدیث نمبر 7468 اسحاق بن عیسیٰ نے کہا ہمیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سور بن یزیز سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو غیس کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اس کا اپنا رشتے دار ہو یا غیر ہو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر اس کے ساتھ اشارہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 7479 حارون بن سعید عیلی اور احمد بن عیسیٰ نے مجھے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن وحب نے حدیث بیان کی کہا مجھے عمر بن حارس نے بتایا کہ بوکیر نے انہیں حدیث بیان کی انہیں عاصم بن عمر بن قطادہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے عبیداللہ خولانی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نہو سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعمیر نو کے وقت لوگوں نے ان کو باتیں کی سنا وہ کہہ رہے تھے تم لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا جس نے مسجد کی تعمیر کی بوکیر نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی آسم نے یہ جملہ بھی کہا اس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لئے جنت میں اس جیسا گھر بنائے گا اور حرون کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 7470 زحاق بن مخلق نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے خبر دی کہا ہمیں میرے والد نے محمود بن لبیت سے حدیث بیان کی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس کو ناپسند کیا وہ چاہتے تھے کہ اس مسجد کو اس کی اصل حالت پر رہنے دیا جائے تو انہوں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں اس کے مانند گھر بنائے گا ابو بکر حنفی اور عبد المالک بن سباح دونوں نے عبد الحمید بن جعفر سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی مگر ان دونوں کی حدیث میں ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو بہتر یزید بن حارم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد العزیز بن ابو سلامہ نے وحب بن قیسان سے خبر دی انہوں نے عبید بن عمر علیہ السی سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا ایک دفعہ ایک شخص زمین میں ایک سہرائی ٹکڑے پر کھڑا تھا اس نے ایک بادل میں آواز سنی فلاں کے باہ کو سیراب کرو وہ بادل ایک جانب ہٹا اور ایک پتھریلی زمین میں اپنا پانی انڈل دیا پانی کے بہاؤ والی ندیوں میں سے ایک ندی نے وہ سارا پانی اپنے اندر لے لیا وہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا تو وہاں ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنے قدال سے پانی کا رخ اپنے باغ کی طرف پھیر رہا ہے اس نے اسے کہا اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا فلاں وہی نام جو اس نے بادل میں سنا تھا اس آدمی نے اس سے کہا اللہ کے بندے تم نے مجھ سے میرا نام کیوں پوچھا ہے اس نے کہا میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا فلاں کے باغ کو سیراب کرو تمہارا نام لیا تھا تم اس میں کیا کرتے ہو اس نے جواب دیا تم نے یہ بات کہہ دی ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس باغ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے میں اس پر نظر ڈال کر اس کا اقتہائی حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں اور اقتہائی اسی باغ کی دیکھ بھال میں لگا دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو تہتر ابو دعوت نے ہمیں خبر دی ہمیں عبدالعزیز بن عبیس سلامہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں وہب بن قیسان نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی مگر انہوں نے اس طرح کہا اس کا اقتہائی مسکینوں سوال کرنے والوں اور مسافر کے لئے مختص کر دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو چوہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکہ سے مستغنی ہوں جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ اکیلہ چھوڑ دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو پچھتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا عمل لوگوں کو سناتا ہے اللہ اس کے بارے میں ہونے والا فیصلہ لوگوں کو سنائے گا اور اسے رسوا کرے گا اور جو لوگوں کو دکھا تھا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لوگوں کو دکھا دے گا کہ اس کا انجام کیا ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو چھتر وقعن سفیان سے اور انہوں نے سلمہ بن کوہیل سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جندب علقی رضی اللہ تعالیٰ نوں سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو سناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سب کو سنوائے گا اور جو اپنا عمل لوگوں کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لوگوں کو دکھائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو ستتر مولائی نے کہا ہمیں سفیان نے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی اور مزید کہا اور میں یعنی سلامہ بن کوہیل نے اس حدیث میں ان کے سوا کسی کو سراحہ سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو اٹھتر سعید بن عمر اشعازی نے کہا ہمیں سفیان نے ولید بن حرب سعید نے کہا میرا خیال ہے انہوں یعنی سفیان نے کہا ولید بن حارث بن ابی موسیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے سلمہ بن کوہیل سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آگے جس طرح سفیان سوری کی حدیث نمبر سات ہزار چار سو اٹھتر میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو اناسی اور یہی حدیث ہمیں ابن ابی عمر نے بیان کی کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سچے امانت دار شخص ولید بن حرب نے اسی سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو اٹھتر میں بکر بن موزر نے ابن حاد سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بعض اوقات بندہ کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے دوزخ میں اس سے بھی زیادہ دور اتر جاتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو اکاسی عبدالعزیز درابوردی نے یزید بن حاد سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو واضح طور پر پتا نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس سے زیادہ دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو بیاسی ابو معاویہ نے کہا ہمیں اعمش نے شقیق سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عساوہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کیوں ان سے کہا گیا تم کیوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جا کر بات نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کی مخالفت کا ازالہ کریں تو انہوں نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں نہیں سنواتا تو میں ان سے بات نہیں کرتا اللہ کے قسم میں نے ان سے بات کی جو میرے اور ان کے درمیان تھی اس کے بغیر کہ میں کسی ایسی بات کا آغاز کروں جس میں سب سے پہلے دروازہ کھولنے والا میں بنوں میں کسی سے جو مجھ پر امیر ہو یہ نہیں کہتا کہ وہ سب انسانوں میں سے بہتر ہے اس بات کے بعد جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی آپ فرما رہے تھے قیامت کے دن ایک آدمی کو لائے جائے گا اور آگ میں پھینک دیا جائے گا اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی وہ ان کے گرد اس طرح چکل لگائے گا جس طرح گدہ چکی کے گرد لگاتا ہے اہل جہنم اس کے بعد جمع ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے فلان تمہارے ساتھ کیا ہوا کیا تو نیکیوں کی تلقین اور برائیوں سے مانا نہیں کیا کرتا تھا وہ کہے گا ایسا ہی تھا میں نیکیوں کا حکم دیتا تھا خود نیکی کے کام نہیں کرتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا اور خود ان کا ارتکاب کرتا تھا جری نے احمد سے اور انہوں نے ابو وائل سے روایت کی کہا ہم حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے کہا آپ کو کیا چیز اس سے مانے ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور جو وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے بات کریں اس کے بعد اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو چوراسی سالم نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں اعلان میں یہ ہے کہ بندہ راک کوئی کام کرے پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے کہ اے فلاں میں نے پچھلی رات ایسا ایسا کام کیا حالانکہ اس نے رات گزار دی اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا اور وہ صبح ہو کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے زہر نے اجہار یعنی اعلان کے بجائے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ یعنی یہ بڑی بے ہیائی کی بات ہے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو پچاسی حفظ بن غیاس نے سلیمان تیوی سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی تو آپ نے ایک آدمی کو چھینک کی دعا نہ دی آپ نے جس کو چھینک کی دعا نہ دی تھی اس نے کہا فلاں کو چھینک آئی تو آپ نے اس پر اسے دعا دی اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے مجھے اس پر دعا نہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 7486 ابو خالد احمر نے سلمان تیمی سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مطابق روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 7487 ابو بردہ سے روایت ہے کہا میں اپنے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس گیا وہ اس وقت حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بیٹی کے گھر تھے مجھے چھینک آئی تو انہوں نے جواب میں دعا نہیں دی اور اس یعنی فضل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بیٹی کو چھینک آئی تو اس کو انہوں نے جواب میں دعا دی میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا جب وہ یعنی میرے والد ان یعنی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو تم نے جواب میں دعا دی انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا اس لئے میں نے جواب نہیں دیا اس خاتون کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا اس لئے میں نے ان کو جواب میں دعا دی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو جواب میں دعا دو اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو دعا نہ دو صحیح مسلم حدیث نمبر 7488 یاز بن سلامہ بن اقوع نے مجھے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے ان سے حدیث بیان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی تو آپ نے اسے دعا دی یارحمک اللہ اللہ تم پر رحم فرمائے اسے دوسری چھینک آئی تو آپ نے فرمایا اس شخص کو زکام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7489 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعی شیطان کی طرف سے ہے لہذا تم میں سے جب کسی شخص کو جمعی آئے تو وہ جہاں تک اس کو روک سکے روکے صحیح مسلم حدیث نمبر 7490 بشر بن مفضل نے کہا ہمیں سحیل بن عبی صالح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن سے سنا وہ میرے والد کو اپنے والد سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو جمعی آئے تو وہ اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر اس کو روکے کیونکہ ایسا نہ کرنے سے شیطان اندر داخل ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7491 عبد العزیز نے سحیل سے انہوں نے عبد الرحمن بن عبی صعید سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمعی آئے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7492 صفیان نے سحیل بن عبی صالح سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمعی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7493 جرین نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بشر اور عبدالعزیز کے حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 7494 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو آگ کے شولے سے اور آدم علیہ السلام کو اس مادے سے پیدا کیا گیا ہے جس کو تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7495 اسحاق بن ابراہیم محمد بن مسنہ آنازی اور محمد بن عبداللہ رزی نے ہمیں ثقفی سے حدیث بیان کی الفاظ ابن مسنہ کے ہیں کہا ہمیں عبدالوہاب نے حدیث بیان کی کہا ہمیں خالد نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک عمد کم ہو گئی تھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور مجھے اس کے سوا اور کوئی بات نظر نہیں آئی کہ وہ لوگ یہی چوہے ہیں یعنی انہوں نے مس ہو کر یہ شغل اختیار کر لی ہے تم دیکھتے نہیں کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو بنی اسرائیل کی طرح وہ اس کو نہیں پیتے اگر ان کے لئے بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ اسے پی لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ حدیث قعب احبار کو سنائی تو انہوں نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے کہا ہاں انہوں نے بار بار یہی کہا تو میں نے کہا نہیں تو کیا میں تورات پڑتا ہوں کہ وہاں سے بیان کروں گا عساق نے اپنی روایت میں کہا ہم نہیں جانتے ان کا کیا بنا صحیح مسلم حدیث نمبر 7496 حشام نے محمد بن سرین سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا چوہیا مسک شدہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے سامنے بگری کا دود رکھا جائے تو یہ پی لیتی ہے اور اس کے سامنے اوٹنی کا دود رکھا جائے تو یہ اس کو موں تک نہیں لگاتی تو قعب احبار نے ان سے کہا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کیا مجھ پر تورات نازل ہوئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو ستانوے او قائل نے زہری سے انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو اٹھانوے ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چاچا سے انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو نانانوے حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے اس کا ہر معاملہ اس کے لئے بھلائی کا ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میاثر نہیں اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے اچھا ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لئے صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لئے بھلائی ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانسو موسیدی ویدی ویدیو موسیدی ویدیو موسیدی ویدیو